ایکسل کا ایک فارمولا ہے جو کافی کام کا ہے دیکھیں فارمولا کیا ہے فارمولا ہے سی لنگ کا فارمولا یہاں پر جیسے ہی فارمولا یا پریس کرتے ہو مسی لنگ آ جاتا ہے سی لنگ کے بعد یہاں پر کہا ہے نمبر تو کوئی بھی نمبر یہاں پر ہم ڈال سکتے ہیں جیسے fragments сто ولو٤ aso ڈال آ رہا ہے اب ہم اٹھا پر اٹھ شنج کرتے ہیں جیسے decimal values بھی ? دیتے ہیں جیسے ہماری یہاں پہ کر دیا 6.2 اور یہاں پہ کر دیا 6.3 آپ دیکھتے ہیں ایسی condition میں کیا آنسر ہمارا آتا ہے enter جیسے ہی پرس کرتے ہیں تو یہاں پہ 6.3 یعنی جادہ ہی والا جب بھی آئے گا تو آئے گا یہ یاب رکھئے گا ٹھیک ہے نا دیکھیں دوسرا یہاں پر یہ ہم نے enter کیا ہے یہاں پر دیکھیں 4.42 اور کاما لگا کر کیا 0.05 یعنی nearest decimal تک اسے راؤنڈ کرے گا یہ nearest decimal تک اگر میں enter کرتا ہوں تو اس دشاہ میں آپ کا result کیا آنا چاہیے یہ دیکھنے والی بات ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم enter پریس کرتے ہیں اور جیسے ہی enter پریس کریں گے تو nearest decimal اس کا بنے گا 4.45 ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں نا اسی طریقے سے پھر change کرتے ہیں یہاں پہ کرتے ہیں is equal to feeling پھر یہاں پہ feeling لگاتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم نے کیا تھا یہ دیکھئے یہاں پہ جیسے ہم نے کیا تھا 3.55 کٹتے ہیں کمہ لگاتے ہیں اور یہاں پہ کٹتے ہیں 0.5 صرف 0.5 کیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ کیا آئے گا یہاں پہ دیکھئے 4 آ جائے گا nearest decimal جو اس کا بنے گا وہی چیز یہاں پہ آ جائے گی دیکھئے میں اس فارمولے کو دکھاتا ہوں پھر سے 3.55 کے nearest جو decimal ہے وہ کیا بنے گا اور ہی بنے گا جاہر تھی بات ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ 4.55 4.55 تھا ٹھیک ہے اور یہاں 0.05 اس کو راؤंد کر کے اس کو سیلنگ کرنا تھا ٹھیک ہے اب پھر یہاں پہ دیکھئے پھر واپس یہ آتے ہیں پھر یہاں پہ سیلنگ لگاتے ہیں یہ دیکھئے یہ تو سیلنگ لگتے ہیں یہ سیلنگ لگنا ہے ہمیں یہ سیلنگ ہو گیا اور اب دیکھئے یہاں پہ 6.66 ٹھیک ہے اور یہاں 0.06 تک اسے یہ سیلنگ کرنا ہے تو یہاں دیکھئے 6.66 ہی آئے گا اس طریقے سے یہ چلے گا ہےCanra کو بات سمجھ جائے ہوگی کہ یہ کیسے کیسے راؤنڈ دارے گا تو اگر question اس پر آتا ہے تو آسانی سے لکھا جا سکتا ہے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے